بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حملوں میں ہزار پلسطینی خواتین بچے اور بڑوں کو موت کے گاٹ اتار دیا گیا ہے جبکہ ہسپتال مساجد اور مکانات تباہ ہوئے انہوں نے کہاں کہ اسرائیل نے بن العقوام قوانین کی خلاف وزہ کی مکینوں سے تمام خوراک پانی ادوائیات بجلی اور دیگر ضروریات زندگی کاٹ دیئے ہیں انہوں نے کہاں کہ اسرائیل کی اقدامات وحشیانہ اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے انہوں نے اس تائمی ممالک پر بھی زور دیا کہ وہو مظلوم پلسطینیوں کے مدد کرے اور اس عظیم امتحان میں ان کا ساتھ نہ چھوڑے غزہ میں مظلوم مسلمانوں پر گزشتہ اٹاویس دنوں سے بے رحمانہ بمباری جاری ہے جس میں ہزاروں لوگ شہید اور زخمی ہو چکے ہیں اسرائیلی حکومت جنگ بندی کو بار بار مسترد کرتے ہوئے غزہ کو مٹانے کی دمکیا دے رہے ہیں اسی طرح ایرانی خبر رسائی ایجنسی کے ریفورٹ کے مطابق امارت اسلامیہ اور ایران کی انٹیلیجنس کے مشترکہ کارروائی میں دونوں ممالک کے درمیان پہاڑی علاقوں میں ایرانی شہریت کے حامل اسرائیل کی خفیہ ادارے موساد کی تین ایجنٹس کو گریبتار کر لیا گیا ہے ریفورٹ کے مطابق موساد کی ان تین ایجنٹوں نے افغان سرحد سے ایران میں اہداب کے طرف خودکش ڈرون مارنے کا منصوبہ بنایا تھا اور افغان سرحد کے حکومت پر اس کا الزام لگانا تھا طالبان اور ایرانی ایجنسی کی ریفورٹ ملنے پر بروقت کا روای شروع کی گئی جس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی اور جلد ہی تین ایجنٹس کو ایران مزید تبتیش کیلئے منتقل کیا جائے گا ایران اس سے قبل بھی ایسے کئی اپراد کی گریبتارے کا اعلان کر چکا ہے جن پر اسرائیلی خفیہ ایجنسی کیلئے کام کرنے کا شباہ ہے اور ان پر ایران کی جوہری تنصیبات کو ثبوتاش کرنے کا الزام لگا ہے ایران نے ابھی تک امارت اسلامیہ کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا لیکن دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کافی اچھی رہے ہیں امارت اسلامیہ کا ایک وپد حبتے کے روز کابل اور تہران کے درمیان اقتصادی تعلقات کو وسط دینے پر بات چیت کیلئے تہران پہنچا ہے امارت اسلامیہ کی وزیراعظم برای اقتصادی امور ملعبدالغنی برادر اور ایرانی وزیر خرجہ کے درمیان دارالحکومت تہران میں ایک اہم ملاقات ہوئی ایرانی میڈیا ریفورٹس کے مطابق تہران میں ایران اور افغانستان مشترک اقتصادی اور تجارتی کمیشن کا اجلاس بھی مناقض ہوا اس ملاقات میں تجارت، ٹرانزٹ، ٹرانسپورٹیشن، کسٹم اور ماحولیات کے شعبوں میں مشترکہ ورکنگ اور ٹیم کی تشکیل ذریبہ اس موضوعات میں شامل ہے افغانستان چیمبر آپ کامرس اینڈ انویسمنٹ نے کہا کہ ایران اس وقت خطے میں افغانستان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے اور اس ملک کے ساتھ تجارتی تعلقات کو وسط دینے سے دونوں ممالک کو ہی پائدہ ہے اقتصادی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ کابل اور تہران کے درمیان تجارتی تعاون کو وسط دینے کے بہت زیارہ امکانات ہے اور دونوں ممالک کو پائدہ ہونے والے مواقع سے پائدہ اٹھانا چاہیے اس وقت افغانستان اور ایران کے درمیان تجارت تین بلینڈ ڈالر سالانہ کے قریب ہے اور امارت اسلامیہ کا کہنا ہے کہ وہ اسے دس بلینڈ ڈالر تک بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں دوسرے جانب روسی صدر ولادی میرفیوٹن نے دعویٰ کیا کہ طالبان یوکرین کو بیجے گئے مغربی ہتھیار خرید رہے ہیں ولادی میرفیوٹن نے روسی پبلک چیمبر کے نئی عراقین کے ساتھ ایک میٹنگ میں کہا کہ یہ ہتھیار امارت اسلامیہ کے ذریعے دیگر مقامات پر بیجے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ یوکرین سے ہتھیار مشرق وستہ میں آ رہے ہیں اور ہمیں خدشہ ہے کہ یہ ہماری ممالک میں آدم استحکام کے لئے استعمال ہو سکتے ہیں تاہم امارت اسلامیہ کے ترجمان زبیہ اللہ مجاہد نے روسی صدر کی اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی اسلحہ افغانستان نہیں لیا جاتا اور نہ ہی افغانستان سے کسی دوسرے ملک بیجا جاتا ہے بلکہ جو اسلحہ اور سازو سامان پتہے کے بعد امارت اسلامیہ کے پاس رہ گئے وہ سب محفوظ ہاتھوں میں ہیں تجزیہ کاروں کا بھی ماننا ہے کہ یوکرین کے نہ تو سرحد افغانستان سے ملتی ہے اور نہ ہی افغانستان کے ساتھ ان کے بہت زیادہ اچھے تعلقات ہیں لہذا روسی صدر کی الزامات بھی بنیاد ہے اور اس کی تحقیق ہونے چاہیے ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہاں موسیقا موسیقا شکریہ پسند آنے موسیقا موسیقا